بسم اللہ الرحمن الرحیم رب جسر ولا توفر وطمی من الخیر بکنس بائی بابو الرکاز حبات الویتی بابو ما جا فی الرکاز و ما فیه رکاز و رکاز کے بارے میں جو کش ہے اس کے بیان میں قل حدثنا مسددن قل اخبارنا سوفیان زہری انسائید ابن مصیب و بسلمة سامیہ ابا هريرة يحدثننننننبی صلی اللہ علیہ وسلم قال رکاز الخمس رکاز کے بارے میں رکاز کے بارے میں یہ دیس ہے وہ تسطیل قصہ بیائی علیہ جمعہ جنوح جبار والبیر جبار والمادن جبار و فیر رکاز الخمس رکاز را کے زیر کے ساتھ ایسا مال جو زفن کیا گیا ہو اور اکر زیر کو زرگ سنے کے معنی بھی ہوتے ہیں زفن کرنا امام مارک بن امام شافی رحم اللہ کہتے ہیں کہ جہلیت کے جو دفینے ہیں خزانے دفن کیے گئے ہیں انہیں رکاز کا جاتے ہیں اور امام ابو نیفور امام نبی وغیرہ کہتے ہیں کہ مازن بھی رکاز ہے کالا حدثنا یحیاء ابن ایوبا کالا حدثنا یحیاء ابن معین کالا حضرنا عباد ابن الابوام انشان ابن حسنی کالا الرکاز الکنز العادی رکاز ہے یہ کنز عادی ہے العادی کا منع قدیم العرب کی عادت تھی کہ قدیم شیخ و پرانی شیخ و وہ عادی کا کرتے تھے یعنی قوم عاد کی طرف منصوب کیا کرتے تھے ہر قدیم کو جو ہے وہ عادی کہتے تھے اور اس کو عاد کی طرف منصوب کرتے تھے اگر تھی وہ چیز کو زمانہ عاد میں موجود تھی کہنا تھی کالا حدثنا جافر ابن مصفر ان کالا اخبارنا ابن ابي فضیق کالا اخبارنا الزمعی عن عمته قريبة تبیند عبداللہ ابن باہب ان امیہ قریبة تبیند المقداد ان زبابا تبیند صبیر ابن عبد المطلب بن حاشم ان ناغبرتها مقداد جو ہے وہ اپنی کسی حاجت کے لیے کزائی حاجت کے لیے باکی خبخب نامی جگہ میں گئے پیدا جردن جردن یخرجو من جخرن دینارن سوچانے کے دیکھتے ہیں کہ ایک بڑا چوہ کسی سوراق سے ایک دینار نکالتا ہے سمہ لم یزل جو خوش دینارن دینارن اور وہ مسلسل ایک دینار نکال کے بار لارہا ہے خطا خرجہ سبات آشرہ دینارن یعنی تک کہ اس نے سترہ دینار جو وہاں سے نکال لی سمہ خرجہ خیرکتن حمراء پھر اس نے جو ایک کپڑا سرخن کا نکالا آیانی فیہی دینارن اور حمراء لے رہے کہ اس کے اندر بھی جو ایک دینار تھا فکان سمانی اداشرہ دینارن تو یہ ٹوٹر اٹھارہ دینار ہو گئے فظہبہ بہا الان نبی صلی اللہ علیہ وسلم مقدام میں یہ دینار لیے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدم میں حاضر ہوئے فاخبہ رہو تو آپ کو انہیں ساری بات کے خبر دی وکالہ لہو خوزہا صدق صدقہ تو آپ نے کہا اس کو جو بطور صدقہ کہلے لو فکالہ لہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا تو نے جو ارادہ کیا تھا تو مائل ہوا تھا اس سراخ کی طرف یہ تو نے اس سراخ میں آت ڈال کے جو وہ نکالے تھے فکالاللہ آپ نے کہا نہیں فکالاللہ رسول اللہ علیہ وسلم بارک اللہ لکفیہ اللہ تمہیں اس میں جو برکت دی اگر حضرت مقدار جو وہ ہاتھ نکال کے اس کو نکالتے اور اس سراخ کو کھلا کر کے خود کے نکالتے تو یہ رکاض ہو جاتا ہے یعنی دفینہ جہلیت قرار پاسا اور رکاض ہوتا ہے لیکن یہ ان کو اوپر زمین میں ملے اگرچہ سراخ سے نکالے گئے تھے چو ایک طرف سے لیکن آپ کو زمین پر ملے یہ لکتہ کی انہوں نے حکم پکڑا یہ لکتہ کے حکم میں آگئے لکتہ کا حکم یہ ہوتا ہے کہ اس کے مالک کو ڈھونڈا جائے اب یہ تو پتہ تھا کہ اس کا مالک تو کوئی بھی نہیں ہوگا موجود مر خب گیا ہوگا پس نہیں کہ اس کے کہاں رکھے کیسے تو پھر اسے مال لکتہ کا حکم یہ ہوتا ہے کہ یہ کسی ذریب پر صدقہ کر دی جائیں تو حضرت مقدار شاید کہ وہ اسے صدقہ لگتا ہو تو آپ نے کہا کہ اللہ تمہیں اس میں برکت دے اور آپ نے یہ کہا کہ اس کو صدقہ کے طور پر لے لو پرانی قبروں کو جہے وہ کھولنا جن میں جہے وہ مال ہو پرانی قبریں آلہ رکھے کیمی پر لبیان کرتے ہوں کی کہا تھے کہ وہ شیئر قدیم کو آدھ جو بھی قوم اوہود تھی اس میں منصوب کرتے تھے نبش کہتے ہیں یہ برادر مستور ہے وہ قسم شیئر ان شیئر ہے کہ چھپی ہوئی چیز کو جہے وہ ظاہر کرنا اور ایک شیئر سے دشیر کو ہٹانا اس کو نفس کیتے ہیں میت کو کپڑوں میں چھپایا گیا ہوتا ہے کفن کے کپڑوں میں اس کے کفن کے کپڑے ہٹا دینا اس کو نفس کیتے ہیں کفن نکال لینا دفن شیئر کو نکال لینا اس کو بھی نفس کیتے ہیں دفن نکال لینا اس کو شیئر خوبرد بابن اسحاقہ ایسماعیل ابن عمیته ابن آبی سوب یا اسب آمیت به بود ابن عمر یا اسب آب حادث حینا خرجنا معاو الى الطائف فمرننا بین قبرن حضول اللہ ابن عمر کہتے ہیں کہ میں نے نبی کریم کو سنا سمیت رسول اللہ علیہ وسلم یا کھوئے میں نے پاک کو سنا کہتے ہوئے جب ہم آپ کے ساتھ طائف کے طرف نکلے ہمیں قبر کے پاسے گزرے تو فقالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حاضر قبر و عبیر و غالم آپ نے فرمایا کہ یہ ابو رغال کی قبر ہے رغال بروردی کتاب و کانا بی حاضر حرمی ید فون اور یہ ابو رغال جو تھا یہ حرم میں تھا اور اس پر جو وہ بچاؤ ہوتا رہا جب صالح علیہ وسلم کی قوم پر عذاب آیا تو یہ حرم میں تھا تو یہ اس عذاب سے پچھا رہا فلمہ خالا جا پس یہ اس حرم سے جائے امن و جائے پناہگاہ سے نکلا اصابت النکمہ اللہ تی اصابت قومہ تو اس کی قوم یہ صالح علیہ وسلم کی جو قوم تھی اس کو جو سزا اور عذاب و عقوبت پہنچی نکمہ پہنچی وہ اس کو بھی پہنچی بحاضر مکان اسے گا پر فدف نفیت اسے گا اس کو دفن کیا گیا و آیت ذالکہ اور اس بات کی نشانی کے یہاں پر یہ ادور غال ہی کی قبر ہے اس بات کی نشانی یہ ہے کہ دفن مآونہو دفن مآونہو غسن من ذہا دیں ایک سونی کی جو ہے وہ ٹہنی مراد سے جو اصاب غرب جس کے ہی وہ چلا کرتا تھا تو وہ اس کے ساتھ دفنگ دی گئے گئے این اندم نبشتم انہو اصابت موہو ماہو اگر تم اس کے ساتھ کھولو گے اس کی قبر کو اس کی قبر پہ یہاں سے پر اسے ہٹاؤ گے کشف کرو گے تو تم اس کے ساتھ پالو گے فبت درہو ناس لوگوں نے جلدی کی اس کی طرف فستخ رجوع الغسن تو سونے کی وہ ڈنڈی آبنہ نے نکال لی تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دلال نبوت میں اسے ایک دلیل بھی ہے کہ اللہ نے اپنے نبی کو جو ہے وہ ایک غیب کی بات بتا دی یعنی اسی بات کے جو کوئی نہیں جانتا تھا اور بہت زمانہ پہلے ایک مرہ آدمی اور اس کے پاس جو ہے وہ ایک سونے کی ڈنڈیس کا طرف ہنے تو یہ کس کوئی بھی نہیں جانتا تھا یہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ کی وی کے بغیر نہیں جان سکتا تھے تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی دلیل تھی کہ آپ سچے نبی ہیں اور اللہ رب العزت نے آپ نے نبی کو بتا دی یہ غیب کی بات اس سے بجلتا ہے کہ خفار کی قبروں کی وہ حرمت نہیں ہے جو مسلمانوں کی قبروں کی ہوتی ہے اور اگر سے مسلمانوں کو بھی فائدہ ہو تو اس فائدے کی بینہ پر اسے کھولا جا سکتا ہے اور اس کا سبیل بھی یہ کہ یہ گوئے کے رکاز تھا جہلیت کے زمانے میں جفن کی یہ ایک چیز تھی جس کے مالک علمی تھا ابو ریغال اس قوم کے بقیہ افراد میں سزا جنہیں اللہ نے ہلاک کر دیا تھا اور اس سے کوئی باقی نہیں بچا تھا اور لہٰذا اس کا حکم یہ تھا اس مالکہ کہ یہ رکاز کا حکم دیا گیا مجاہ سے یہ بات دین کی گئی ہے کہ یہ جو ابو ریغال تھا گرون سے پوچھا گیا ایک قوم مجھول اس سے کوئی عزی بچا تھا عذاب سے تو کہا نہیں ایک عزی بچا تھا اور وہ ابو ریغال تھا حرم کے اندر تھا اس وقت جب عذاب آیا تو ایک پتھر جو ہے اس کے نام کا جی محسوم تھا اس کے نام کا جو پتھر تھا وہ بھی جو ہے وہ آیا اس کو حرم میں مارنے کے لئے تو جو حرم کے فرشتے تھے انہوں نے یہ کہا کہ تم یہاں پر سکو نہیں مار سکتے یہ جائے امن ہے من کانا من زخل آمین جو یہاں پر زاخر ہو جاتے ہیں وہ امن میں آ جاتا ہے تو اس پتھر کو انہیں واپس پہ کہتے ہیں کہ وہ پتھر جو ہے وہ حرم کی وجود سے باہر نکل گیا اور آسمان و زمین کے زمین محلق رہا چاریس دن تک جو ہے وہ محلق رہا چاریس دن کے بعد جو ہے وہ اس آدمی کو ضرورت پہ چاہیے کہ اپنی ضرورت کے لئے جیسے ہی باہر نکلا حرم کی وجود سے باہر نکلا تو اسی وقت اس کو جاہے وہ سب سب نے نشانہ بنایا اور مار دیا اور وہ ہی اس کو دفن کیا گیا اللہ تعالیٰ علیہ مصطباب اب بولو کتاب الجنائز ہے کتاب الجنائز کی اول جنائز جنازہ کی جمع ہے اس کو جنازہ بھی بڑھا جاتا ہے جنازہ بھی بڑھا جاتا ہے اور اگر یہ کسرہ کے ساتھ جنازہ ہو تو اس سے مراد وہ ناش ہوتی ہے اور وہ چرپائی وغیر ہوتی ہے جس پہ یہ میت اٹھائی جاتی ہے جنازہ سے مراد میت اور جنازہ سے مراد جس میں میت رکھی گئی اور بہت مزاد اس کاکش بھی کیا ہے کہ جنازہ کہتے ہیں چرپائی کو اور جنازہ کہتے ہیں میرے تو پہر پہرہ کور زیادہ واضح ہے یہ جنازہ سے مشتق ہے جنازہ کے مرادے ہیں ستارہ چھپ گیا اور یہ جنازہ 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 واحد ہے اور جنائز اس کی جمع ہے اکثر لوگ جوہے وہ جیم کے ذور پہر جنازہ کہتے ہیں اور اس کا معنی ہے جوہے وہ میت جو چرپائی بھی پڑی ہوتی ہے اور جب اس پہ میت نہ ہو تو وہ سریع ہے اور ناش ہے اس کو سریع اور ناش کہتے ہیں پہلا باب ہے کتاب الجناز کا باب الامراز المکفر للزنوب یہ باب ان امراز اور ان مرضوں کے بیان میں ہے جو گناہوں کو مٹانے والے ہیں مکفر اب اکفر اکفر سے بھی ہو سکتا ہے اور مکفر تکفیر سے بھی ہو سکتا ہے مکفر اب تکفیر سے بھی کہ لہدثنا عبداللہ بن محمد نفلی کہ لہا خبرنا محمد بن سلمتا أن محمد بن عساق کہ لہدثني رجل من آل الشام کہ لہا ابو منزور عن عمی ہی کہ لہدثني امی عامر الرام اخیل خزر کہ لہا بودا کہ لہا نفلی وهو الخزر ولیکن کذا کال کال انی ل بلادنا اذا رفیت لنا رایات والألویت بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی یسر ولا توسر و تمم بالخیر و بکن اسرائید اولو کتاب الجنائز باب الامراز المکفرت للزنوب یہ باب مرزوں کے بیان میں ہے جو گناہوں کو مٹانے والے ہیں گناہوں کو کفارہ بنتے ہیں جنائز جنازہ کی جمع ہے جنازہ جب جریم کی فتح کے ساتھ ہو تو یہ میت کو کہتے ہیں اور کسرہ کے ساتھ ہو تو اس چرپائی کو کہتے ہیں جس میں میت اٹھائی جاتی ہے بعض عزارات نے اس کاکس بھی کیا ہے جنازہ یا جنیز سترہ کے معنی میں ہے کال حدثني عبداللہ بن محمد نفیلی کال اخبرنا محمد بن سلامتا عن محمد بن ساق کال حدثني رجل من اہل شامی کال له ابو منظور ان عمیه کال حدثني عمی عن عامر ان عمر الرام اخیل خزر کال ابو دعوت کال نفیلی والخزر ولیکن کذا کال کال انی لبی بلادنا یہاں پر سنند کے اندر ابو دعوت کہتے ہیں کال نفیلی والخزر ولیکن کذا خاط ان عامر الرام عامر جو کہ تیر انداز تھے ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ عرب کے سب سے بہترین تیر انداز تھے اس لئے ان کے نام کے ساتھ یہ الرام کا لفظ جو ہے وہ ان کے نام کے حصہ بن گیا آخر خزر خزر بزم خواہ وزکون زاد ہے یہ مالک بن مطرف بن خالب بن محارب کی اولاد میں سے مخاربی ہیں مالک کی اولاد کو جو ہے وہ خزر کہا جاتا تھا اس لئے کہ یہ بہت شدید گندم تھے ایسے لگتے تھے جیسے سبز ان کا رنگ ہو عامر جو ہے وہ بہت بڑے اپیرانداز تھے اس لئے انہیں رامی کہا جاتا ہے اسابہ کے اندر یہ بات کہی گئی ہے تاجل روس کے اندر ہے کہ خزر زمہ کے ساتھ قبیلے کا نام ہے اور یہ بڑے مشہور تیرانداز لوگ تھے ان میں ایک عامر الرامی تھے یہ خزر کے بھائی تھے اور سخر ابن جاد کے بھی بھائی تھے عامر رامی الخزری انہیں کہا جاتا ہے اور خزر قیس اعلان کا قبیلہ ہے جو مخارب بن حفظہ بن قیس بن اعلان کی نسل سے ہے اور یہ مالک بن طریف بن خلف بن مخارب کی اولاد ہیں کہا لیکن راوی نے اس کو جہے وہ خزر خزر پڑا ہے خزر لیکن یہ لفظ ہے خزر مانا یہ ہے کہ ہم نے جو یہ لفظ خزر ہے یہ خا کے زبر اور غات کی زیر کے ساتھ یاد رکھا ہے لیکن صحیح ہے کہ یہ خا کی پیش اور غات کے سکون کے ساتھ ہے اور ابھی کہتے ہیں کہ میں اپنے حلاقوں میں تھا انی لبی بلا دلا از رفیت لنا رعیتن والعلویتن جب ہمارے سامنے جہے وہ جھنڈے اور جھنڈیاں جہے وہ اٹھائی گئیں ظاہر ہیں رعیات رعیتن کی جمعہیں جھنڈا اور لیوہ الویتن لیوہ کی جمعہیں اور لیوہ جیش و مراد جنگ کی علامت علامتیں اور جنگ کے جھنڈے یہ چھوٹا ہوتا ہے رایہ سے سکلت مہا حضرت میں نے کہا یہ کہے کالوت لوگوں نے کہا حضر لباء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے ہیں جھنڈہ ہے فاطرک روت میں آگیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں وہ تخت شجرتن اس حال میں کہ آپ ایک درخت پر نیچے تھے کدبوسیتالہو کیسا آپ کے لئے جہے وہ ایک چادر بچھائی گئی تھی وہ جالس ان علیہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس چادر پر بیٹھے تھے اور آپ کے پاس جواب کے ساتھی صحابہ جمع ہو گئے تھے فجلست علیہم تمہیں انہی کے پاس بیٹھ گیا فذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الاسکام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسکام کا ذکر کیا بیماریوں کا ذکر کیا فَكَالَ إِنَّ الْمُؤْمِنَا إِذَا أَصَابَهُ السُّقَمُ اِذَا أَصَابَهُ السَّقَمُ اِذَا أَصَابَهُ السُّقْمُ دونوں پر اس کو پڑھا گیا ہے جب کسی مومین کو بیماری لگتی ہے ثم آقاؤ اللہ منہو او عنہو پھر اللہ اس بیماری سے آفیت دے دیتا ہے قَانَ كَفَّارَةٌ لِمَا مَضَى مِن ذُنُوبِهِ تو اس کے گزرے گناہوں کا یہ بیماری جو کفارہ بن جاتی ہے وَمَوْءُ إِذَا تَنْ لَهُ فِي مَا يَسْتَقْبِل اور مستقبل کے لیے اس کے لیے ایک نصیت کا ذریعہ بن جاتی ہے کہ وہ جو تکلیف اٹھاتا ہے اس تکلیف کی بنا پر تو اس کے گناہ اللہ معاف کر دیتا ہے فغیر قبائر کی معافی کے لیے توبہ شکت ہے اور پھر جب آجی بیمار ہوتا ہے ٹھیکھا کادنی ہوتا ہے تو ضرورت وہ بیمار ہوتا ہے اور جب اس کو صحت گلتی ہے تو بیماری کے اندر وہ یہ سوچتا ہے کہ جب میں ٹھیک ہوں گا تو آئیدہ کناہوں سے پرہیز کریں بس مستقبل کے لیے وہ ایک نصیت رن جاتی ہے وَإِنَّ الْمُنَافِقِ اِذَا مَرَضَ سُنْ مَعُوْ فِيَا اور بے شک منافق جب وہ بیمار ہو جائے پھر سے جو وہ شفایابی ملے شفایاب ہو جائے تو کان کلبائی رہے تو وہ اس اونٹ کے در ہوتا ہے عَقَلَهُ أَحْلُهُ جسے اس کے گھر والے باندیں ثم عَرْسَلُهُ پھر اسے کھول دیں عَقَلَهُ أَحْلُهُ یعنی یہ بیماری سے کنایا ہے عَرْسَلُهُ جائے وہ شفایاب ہونے سے کنایا ہے گویا کہ بیمار ہونا جیسے کسی کو باند دینا اور شفایاب ہونا جیسے کسی کو کھول دینا تو اس کی مثال ایسے ہے کہ اس کے گھر والے نے اسے باند دیا پھر اسے کھول دیا فَلَمْ يَدْرِ لِمْ عَقَلُوهُ وَلَمْ يَدْرِ لِمْ أَرْسَلُهُ اور اسے پتا نہیں ہے کہ گھر والے نے اسے باندھا کیوں اور اسے یہ بھی پتا نہیں ہے کہ گھر والے نے اسے کھولا کیوں مطلبی ہے کہ اسے کچھ علم نہیں ہوتا ہے جنالی کے لائے میں منافق جو ہے وہ نصیحت نہیں پکڑتا اور توبہ نہیں کرتا لہذا اس کو اس کا مرض نہ تو ماضی کے گناہوں میں ماضی کے کاموں میں اس کو نخواہ دیتا ہے اور نہ یہ مستقبل میں اس کے لئے نصیحت بنتا ہے فَأُلَائِكَ كَلْ أَنْعَامِ بَلُهُمْ أَظَلْ أُلَائِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ فَكَلْ عَلَجْلَ مِمَّنْ حَوْلَ جو اس کے اندھے لوگ اٹھے تھے حق سلم کے ان میں سے کسی آدمی نے کہا یا رسول اللہ وَمَلْ أَسْطَابِ اَلَا قِسُولِ بیماریاں ہیں کیا وَاللَّهِ مَا مَرِدْ سُقَطْ میں تو کبھی بیمار نہیں ہوا مطلب یہ تھا کہ بیماریوں پر جو چیز مرتب ہوتی ہے وہ تو ہم نے پچان لی ہم نے پہلے بتا دیا کہ بیماری جو ہے جس وہ لگتی ہے وہ اگر مومن ہے تو اس کی ماضی کے گناہوں کا کفارہ اور مستقبل کیلئے اس کی نصیب بن جاتی ہے یہ تو ہم نے پچان لیا لیکن بیماری ہے کیسے حقیقت کیا ہے تو ہم نے فرمایا کمعنی ہے اور کہنے لگے کہ واللہ ما مریض دکت میں تو کبھی بیمار نہیں ہوا فَقَعَلَمْ نَبِيُّ سَلَمْ تم ہم میں سے اٹھ جاؤ تم ہم میں سے نہیں مذہب لَسْتَ مِنْ اَحْلِ طَرِيْكَتِنَا قَيْوْ سَلَمْ تَبْتُ الْبِي بِلِي يَتِنَا کہ تم ہمارے طریقے پر نہیں ہو تمہیں ہماری جیسی عزمائش نہیں آئی جو اللہ کی راستے نہیں ہو اللہ کی دین پر چلے اللہ کی دین کی جھنڈا اٹھائے تو پھر اس کو تکلیفیں نہ ہیں اس کا بیمارییں نہ ہیں تو یہ کیا ہے تم ہمارے طریقے پر نہیں ہو فَبَعِنَ اَمَانَهُ نَعِنْزَهُ اسی دوران ہم بیٹھے تھے کہ ازاق الارجنل نہیں ایک قصہ اے ہمارے پاس ایک آدمی آیا ایک آدمی نے بھی قریب پاس آیا اور اس پر ایک چادر تھی اس قصہ میں کچھ چیز کی کا دل تف آ لی اس نے اس چیز کو لپیٹا ہوا انہی چادر کو اس نے اس شے پر لپیٹا تھا فَقَال تو کہنے لگا اے رسول اللہ انی لم نرائیتو کا اکبل تو لی کا اے اللہ کی رسول جب میں نے آپ کو دیکھا میں ایک ترس آیا فَمَرَرْتُو بِي غَيُزَ پِیشَّ جو رہا تھی تمہیں ایک درخت کے جھنڈ سے گزرا فِيهَ اَسْوَاتُ اَسْوَاتَ فِيهَ اَسْوَاتُ فِرَاخِن طوائرِ فِرَاخِ طوائرِ وہاں ایک پرندے کے چھوٹے بچے چوزوں کی آوازیں تھی فَاخَصْتُهُنَّ تو میں انہیں پکڑ لیا فَوَضَعْتُهُنَّ فِي قَسَائِ اور میں انہیں اپنے 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 قصہ کے اندر اس چازر کندروں نے انہیں ڈال دیا ہے فَجَا تُمْهُنَّ تو آئی ان کی ماں فَاسْتَدَارَتْ عَلَى رَوْسِ میرے سر پر چکر لگانے لگی فَقَشَفْتُ لَهَا اَنْهُنَّ تو میں نے جوے وہ اس کے لیے ان بچوں سے جوے وہ چازر ہٹائی فَوَقَاتَ آلِهِنَّ مَعَوْنَّ تو وہ بھی ان پر ان کے ساتھ آ پڑی یعنی وہ بچوں پہ آئی تو میں نے اس کو بھی پکڑ لیا فَلَفْتُ فَلَفْتُ فَفْتُهُنَّ بِكَسَائِ تو میں نے اسے اپنی چازر سے جوے وہ پکڑ لیا فَهُنَّ اُلَائِمَ تو وہ سارے ایک میرے پاس ہے قَالَ اَزَعُنَّ آپ نے فرمایا کہ ان بچوں کو اپنے آپ سے زور کر دو فَوَضَعْتُهُنَّ تو مَعَنِنَ اَزَعُنَّ اَزَعُنَّ وَأَبَطْ أُمُّهُنَّ اِلَّا لُزُومُهُنَّ تو مَعَنِنَ اَزَعُنَّ وَأَبَطْ أُمُّهُنَّ ان کی مان وہ ان سے چمٹنے کے بجائے ہر شیف انکار کر دے جنہیں اس نے ان سے دور ہونے سے انکار کر دے فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَحَبِهِ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے کہا اَتَعَجَبُونَ لِلْرُخِمِ اُمِّ الْأَفْرَاقِ کیا تم ان چوریا یا چھوٹے بچوں جو جوزت ان کی مان کی رحمدلی پر اور نرمی پر اور شفقت پر تحجب کرتے ہو فراقہ جو اس نے ابنے بچوں سے کی تھی قَالُنْ هَمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ صَحَبَا کیلئے کہ جیئے اللہ کے رسول قَالْ فَوَلَّذِي بَعَثَنِي بِلْحَقِّ قسم و ذات کی جسے مجھے حق دے کر بے جاہے اللہ رب العزب اپنے بندوں پر اس چوریا کے بچوں سے بھی زیادہ اپنے بچوں پر جو سیمان تھی زیادہ رحم والائے ایرو جی بہن آپ نے اس صحابیوں کہا کہ تم جاؤ ان بچوں کو لے جاؤ خَتَّ تَضَعُنَّ مِنَ خَيْسُ وَخَسْتَعُنَّ انہیں وہیں ڈالاو جہاں سے تم نے انہیں لیا ہے وَأُمُّهُنَّ مَعَاُنَّ اور اس حال میں کنی امام ان کے ساتھ وَفَرَجَعَ بِهِنَّ تو وہ انہیں واپس لے کے لوٹے یہاں پر اس حدیث کے بارے میں منظری نے جو سکوت اختیار کیا ہے سجن و تلواب کے ساتھ مناسب میں کے لئے واضح کے حدیث میں آگیا کہ جو مومن کو جو بیماری لگتی ہے وہ اس کے لئے جو ہے وہ ماضی کے گناہوں کا اور مستقبل کے لئے اس کے لئے جو مسیح تو رواز ہوتی ہے قال حدثنا عبداللہ بن محمد نفیلیو قال اوہ ابراہیم بن مہدی اوہ ابراہیم بن مہدی لئے مہدی میس مسی مسی مسیسی مسیسیو قال مانا قال اخبرنا ابو الملیخ محمد ابن خالد قال ابو داود قال ابراہیم بن مہدی سلمیجو ان ابیہ انجددہی وکاند لہو صحبت من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ان العبد اذا سبکت لہو من اللہ منزلتا لم يبلغ عاب عملی جب اللہ رب العزت کی طرف سے کسی بندے کے لئے کوئی مذبہ اور کوئی منزلت پہلے سے طے ہو جائے اور جس طور وہ اپنے عمل سے نہ پہنچ پاتا ہو فی بطلاء اللہ فی جسدی او فی مالی او فی ولدی اللہ رب العزت اسے اس کے جسم یا اس کے مال یا اس کی اولاد میں اس کو ازمائش میں ڈال دیتے ہیں قال ابو داود زاد ابن نفیل ثم صبر اولا ذالک پھر اللہ پر اس کو اسے صبر کی توفیق دے دیتا ہے ثم اتفاق پھر دونوں نے آگے جو وہ اتفاق کیا خطہ یبلغہو المنزلت اللہ تی سبقت لہو من اللہ تبارک و تعالی اور یہاں تک کہ وہ اللہ اسے اس مقام پر پہنچا دیتا ہے جو مقام اللہ کی طرف تبارک و تعالی کی طرف سے اس کے لئے سرکت کر چکا ہوتا ہے اس حدیث کے اندر بھی بالکلئے واضح ہے کہ جو بیماریوں ہوتی ہیں وہ گناہوں کو مٹانے والی ہوتی ہیں اور رفع درجات کا بائش بنتی ہیں اور رفع درجات کا سبب بنتی ہیں بابن اذا کان الرجل یعمل عملا صالحا فشغلہو انہو مرض اور سفر یہ باب اس بیان میں ہے کہ جو کی آدمی بھی نیک کام کرتا ہے اور اسے جو ہے وہ مرض یا سفر اس کام سے غافل کر دیتا ہے قال حدثنا محمد ابن عیسی ومسدد الالمان قال اخبرنا اوشایون انہی لعبام ابن خوشب عن ابراہیم ابن عبد الرحمن سكسكی عن ابي بردت عن ابي موسی قال سمیت النبیة للہ وعليه وسلم غیر مرّة ولا مرّتین يقول اذا کان العبد یعمل عملا صالحا فشغله عنه مرض او سفر قطب له کسالح ما كان يعمل وحو صحیح مقیم روایت ہے کہتے ہیں ابي موسیٰ کہ میں نے نبی کریم سمیت النبیة للہ وعليه وسلم کو سنا کئی مرتبہ یہ کہتے ہوئے ولا مرتبہ نہ ایک مرتبہ نہ دو مرتبہ یہ زیادہ مرتبہ سنا یقول اذا کان العبد یعمل عملا صالحا جب کوئی آدمی نیک کام کر رہا ہوتا ہے فشغله عنه مرض او سفر کوئی مرض یا کوئی سفر ضروری اس کو اس سے غافل کر دیتا ہے اور اسے اس سے جو ہے وہ ہٹا دیتا ہے کتب له اس کے لئے لکھا جاتا ہے سسالح خمایات ما كان عامل اس نیک آدمی کے عمل کی طرح جو نیک آدمی وہ عمل کر چکا ہوتا ہے اس حال میں کہ وہ صحیح اور مقیم ہیں یعنی ایسا ہے کہ وہ ہے کہ وہ سفر نہیں کیا اور وہی کام برابر جائے رکھا یہ بیمار نہیں ہو اور یہ اس نے وہی نیک کام برابر جائے رکھا ایسا تو آپ اس کو ملتا ہے اے بابو عیادت النسائی اور تم کی عیادت کے بیان ایسا تو آپ اس نے حدثا ہے سال ابن بقاری انا ابي عبانت عن عبد الملک ابن عمیر عن امی العلاء کالت عادنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امی علا سے ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میری عیادت کی خوش ہو جاؤ مرض جو ہے مسلمان کا اللہ پاک اس مرض کے ذریعے اس کے گناہوں کو ایسے لے جاتا ہے جیسے آگ سونے اور چاندی کی خباست اور اس کی بندگی کو لے جاتی ہے آدنی من العیادہ یادت سے جیسے سونے چاندی کو آگ میں پھگلایا جاتا ہے تو دندگی نکل جاتا ہے اس لیے جب انسان کو اللہ رب العزت بیمار کرتا ہے اور اس کا تکلیف ہوتی ہے اس بیماری میں اور صلح پاک اس کے ذریعے اس کے گناہوں کو ختم کرتے ہیں آدنی منہ ہنے 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 محمد بشار ہنے ہنے محمد ابن عمرہ ابو داود ابو داود ابن بشار کی الفاظ ابن عامر ابن ملیکت ابن عائشت قلتو یا رسول اللہ انی لعالم اشد آیت فی کتاب اللہ رسول میں اللہ کی اقدام میں بہت سخت اشد آیت قلتو ایو آیتن یہ عائشت نپاتیو ایو آیتن نبی پاہ میں فرمائی عائشت کون سے آئیتی قلت قول اللہ تعالی اللہ تعالیٰ کا قول من یعمل سوئن یجزدی جو کوئی برا کرے گا اس کو اس کا بدلہ ملے گا یعنی گناہ تو انسان ہے اور انسان جو ہے وہ سوائے انبیاء کے کوئی انسان جو ہے وہ گناہوں سے محسن تو نہیں ہے اس مطلب ہے کہ ہر ایتن سوائے ملے گی ملے گی گناہ تو ہوتے انسانوں سے قل اللہ بنی آدم خطاہوں وقیر خطا این الطوابوں قال امال اندی عائشتی ان المسلماء تصیبہن نقبتو او الشوکتو فیقاف بی اسوائی عملی ہی اے عائشہ مسلمان جب اسے کوئی تکلیف پہنچتی اسے کانٹا چکتا ہے تو اس کے جو برا تکلیر عمل ہوتا ہے یہ اس سے اس کے لئے کافی ہو جاتا ہے کافی کر دیا جاتا ہے ملے گا فیقاف اور چکا ہے جس کا حساب کر لیا گیا اسے کو حضاب دیا جائے گا مطلبیہ تھا کہ یہ جو آیت ہے یہ تو فارک ایک میں خاص ہے اس لیے کہ ان کے چھوٹے بڑے تمام گناہوں پر سزا دی جائے گی بدلہ دی جائے گا اور مومن پر اس کے برے عمل پر قیامت کے دن بدلہ نہیں ملے گا ضروری نہیں کہ ملے بلکہ اس کے اچھے عمل اس کو بدلہ ملے گا اور اس کی گناہ جو ہوں گے ان سے اللہ پاک سے شنکوشی فرمائیں اور اس آیت کا جسے ہے جو اللہ کو چھوڑ کر کوئی عارو متذگار نہیں پاتا تو وہ کافر ہوتا ہے برحل مومن تو اللہ تو اس کا ولی بھی ہے نصیر بھی ہے تو معلوموں کے یہ آیت جو ہے وہ کفار کے ساتھ پاس ہے بعض ازاز یہ کہتے ہیں کہ یہ آیت جو ہے وہ ہر اس عالمی کے بارے میں کہ جو برا کام کرتے ہیں مسلمان وہ کافر جو بھی ہے اور ابن عباس کہتے ہیں کہ یہ ہر برا کام کرنے والے کے لئے عام ہے اللہ یہ کہ وہ موصف اگر توپر کتابہ کر لے مسلمان تو اس کتابہ قبول ہو جاتی ہے ابن عباس فرماتے ہیں کہ جب یہ آیت ناظر ہی تو مسلمان نے بڑی شاک گزری بڑی سخت گزری اور انہیں کہا کہ اللہ کے رسول کون ہے جو ہمیں برا کام نہیں کرتا سوائے آپ کے آپ تو معصوم ہیں صرف جزا کا کیا معنی ہے کال آپ نے فرمایا ان میں سے اس میں سے تو بعض جزا دنیا مل جائے گی اور جو آدمی نے ایک کام کرے گا اس کے لئے دست نہیں کیوں گی اور جس کو جا ہے وہ اس کے سے برائی کا بدلہ دیا جائے گا تو اس کے ان دس نگوں میں سے ایک نیکی کم کر دی جائے گی یہ اس طرح کی سزا ہوگی اور اس لئے نونے کیا بچ جائیں گی اور پھر آپ نے فرمایا کہ ہلاکت ہو اس آدمی کے لئے کہ جس کے جو اکائیاں ہیں اس کی دہائیوں پر جس کے جو احاد ہیں اس کے آشار پر غالب آجائیں جب کیا ہے اور ایک نیکی سے دس نگیاں ملیں گی ایک سواب کے کام سے دس سواب ملیں گئے دس نگیاں دس حسنات ملیں گی تو ایک گناہ کیا پانچ نیکیاں کر لیں پچاس نیکیاں مل گئی پچاس حسنات ایک نیک حسنات کم ہوگی تو کیا ہوتا ہے لیکن ایک آدمی جو ہے وہ نیکیاں کرتے ہی نہیں ہیں اور بہت کم نیکیاں اور گناہ اس کے تنے زیادہ ہیں کہ اس کے احاد اس کے اشار کو کھا لیں اس کے اقائیں اس کے دائیں کو کھا لیں تو اس آدمی کے لئے حالات کرتے ہیں کارب کلتو آشا فرماتی میں نے اکسیہ علیہ السلام تو کیا یہ نہیں کہا گیا اللہ کی طرف سے اللہ کی فرماتے ہیں انقریب جو ہے بڑا آسان حساب دیا جائے گا تو نبی کریم صلی اللہ نے فرمایا کہ اس کے مراد اچھا عمال کا پیش ہونا ہے اور جس کا حساب لے لیا گیا تو اس کو تو عذاب ملے گا یعنی اللہ پاک کا اپنا فضل کرے اگر ہمارا حساب و کتاب ہو گیا اور اللہ رب العزت نے اپنا عدل کر لیا تو پھر تو ہم جسوں کے بچنے بہت مشکل ہے ہاں اگر اللہ رب العزت اپنے فضل و کرم سے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت و کبرہ کے وسیلے سے ہمارے حال پر حیم کرنے تفشیق وگرنا ہمارے عمال اس قابل نہیں کہ ہم اللہ کی سزا سے بیسکنے اللہ اپنے کرم کریں موسیقی